محمد احمد علی شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سواد احتساب عضالت کے جج نسیم برت نے سواد کی اوبوزیشن لیڈر شہباز شریف نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تمام ادارے الٹے ہو گئے لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے قبر میں بھی چلا جاؤں لیکن حقائق کبھی نہیں بدلیں گے مقصود چپناسی اور مسرور انور شریف خاندان کی کرپشن کا سیاہ باب ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آخر احتساب کا کلہارہ ان پر ضرور چلے گا عمران خان کرپٹ ناصر سے کرپشن کا حساب لے کر رہیں گے تحقیقات میں چودہ ہزار بینکنگ ٹرانسیکشن کو کھلا گیا حیرت انگیز تفصیلات سامنے آئیں وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعت فواد چودری کہتے ہیں بلاخر اٹھارہ فردری کو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم آئد ہوگی تحریک انصاف کا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا فیصلہ عدالتی کاروائی براہ راست دکھانے کا مطالبہ قانون اور سیاسی محاذ کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئے وزیر مملکت براہ اطلاعات فرق حبیب قومی اسمبلی میں قراردات پیش کریں گے عمران خان سرکوں پر نہیں جیل جا رہے ہیں وزیر آزم کی کابینہ فال اور چوروں کا چور چور بیانیاں ناکام ہو چکا مریم اورنزیب کہتی ہے عمران خان کے گھر جانے کا وقت آ گیا حکومتی تحادی رابطے میں ہیں پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ ادھا میں تماد کا آئینی حق کب استعمال کرنا ہے تبدیلی سرکار نے ملک تباہ کر دیا کسانوں سمیت تمام طبقوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول گھٹو زرداری کہتے ہیں حالات کی بہتری اور جمہوری استحکام کے لیے عمران خان کو ہٹانا ضروری ہے مخالف ملک سیاسی اجنڈے کے تحت ہماری مخالفت کر رہے ہیں دوست ممالک ہی فیٹف میں پاکستان کے خلاف صفحے آ رہا ہیں وزیر خزانہ عشو قطرین کہتے ہیں دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں سعودی کرس کی شرح سود چار فیزد ہونا کوئی بڑی بات نہیں حکومتی اتحادیوں کی ناراضگی شکوے اور شکایتیں حکومتی اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی نظر انداز کیا جانے پر ناراض ہو کر سینٹ اجلاس سے ووک آؤٹ کر گئے سینٹر پرنس عمر احمد زائی نے کہا کہ کابینہ میں نمائندگی نہ ملی تو آئندہ اجلاس میں نہیں آئیں گے عمر امین گنڈاپور اور شاہ محمد کی نا اہلی کا فیصلہ قل ادم قرار چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ادھر من اللہ کا سربراہی میں سنگل بینچ نے پی ٹی اے راہنما عمر امین گنڈاپور کی نا اہلی کے خلاف درخواست پر سمات کی عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا پاک برطانیہ سفارتی تعلقات کے پچھتر سالہ جشن کی تیاریاں وزیر آزم عمران خان نے برطانوی شہزادہ چارلس کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی پرنس آف وینز نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کھٹے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو سراحا ہے بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا احساسہ ہیں وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت نے آورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا بھارتی افواد بندوق اور گولی کی طاقت سے کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی ورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کہتے ہیں کشمیری شہدہ کی عظیم قربانیاں تحرکِ ازادی کا قیمتی اساسہ ہیں شہدہ کی قربانیوں کو رائیدان نہیں جانے دیا جائے گا چوہدری پرویز الاحصے نون لکھ کے سابق ایم پی اے شیخ یاکوب اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات شیخ یاکوب نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاف لیگ کی شمعیت کا اعلان کر دیا پرویز الاحی نے پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا کرونا وائرس سے مزید 49 افراد جھانبک ہو گئے ہمواک کی تعداد 29,687 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیز کی تعداد 14,57,573 ہو گئی گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مصبت کیسیز کی شراغ چھے ایساریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئے مفاقی حکومت کا عوام پر مزید بوجھ بڑھانے کا فیصلہ بجلی کے نیرخ مزید دو روپے اسی پیسے فیڈ یونٹ بڑھانے ہی جائیں گے کابینا کی قائمہ کمیٹی برائت اوالائین نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی حکومت کو ساری فیم سے 292 عرب روپے حاصل ہونے ہیں روابہ کے دوسرے ہفتے میں بھی مہنگائی کی لہر بدستور برقرار وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی ریپورٹ جاری کر دی لہسن برائلر مرگی گھی کوکنگ آئل سمیت بشتر اشریہ مہنگی مہنگائی کی شرح میں 0.8 فیصد کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی باروف کانوندان آسمان جہانگیر کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس بید گئے آسمان جہانگیر نے سماجی کارکون کانوندان اور انسانی حقوق کی علم برداری کی حیثیت سے اپنی پیچان بنائی اقوام متحدہ نے آسمان جہانگیر کو انسانی حقوق ایوالڈ سے نوازا تھا مودی سرکار میں بھارتی سپریم کورٹ بھی اندو انتہا پسندوں کے رنگ میں رنگ گئی باہجاب مسلم طالبات کو بھارت کی سب سے بڑی عدالوں سے بھی انصاف نہ مل سکا بھارتی سپریم کورٹ نے حجاب پر پابندی کے خلاف کیس میں مسلم طالبہ کی درخواست مسترد کر دی کوئٹا گلیڈیٹرز کے آل راؤنگر محمد نواز پاؤں کی انجری کے سبب پی ایس ایل سے باہر ہو گئے اہم کھلاڑی کی خدمت سے محرومی کوئٹا کے لیے بڑا دھچکا ایم آر آئی سکین نے پاؤں اور میفیکچر کی تذیق ہو گئی اور نامور ادھاکار کاضی واجد کو مداہوں سے بچھڑے پانچ برس بیٹھ گئے کاضی واجد گیارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو ستاسی برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے تھے ہیڈلینز آپ نے جانے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام ادارے الٹے ہو گئے لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے قبر میں بھی جاؤں لیکن حقائق کب ہی نہیں بدلیں گے احتساب عدالت کے جج نسیم ویرک نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت شہباز شریف روسٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ نیپ اور ایف آئیے سمیت دیگر اداروں نے تمام ریکورڈ نیشنل کرائم اجنسی لندن کو بجوائے ہیں لیکن ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا لندن میں رہ کر اساسے بنائے جن کا ریکورڈ موجود ہے دوران سماعت وکیل امچت پرویز نے نیپ کے گواہ ایڈیشنل ریجسٹرار ایس ای سی پی گلاہ مصطفیٰ کے بیان پر جراتی نیپ گواہ نے بتایا کہ شہباز شریف کبھی رمضان شگر میز کے ڈائریکٹر نہیں رہے جس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ ان کا بس چلے تو مجھے پورے پاکستان کی کمپنیوں کا ڈائریکٹر بنا دی نیپ گواہ نے اعتراف کیا کہ ایسا کوئی ریکورڈ نیپ کو فراہم نہیں کیا گیا جس سے ظاہر ہو کہ شہباز شریف کو مالی فائدہ ہوا ہو ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ مقصود چپڑاسی اور مسرور انور شریف خاندان کی کرپشن کا سیاہ باپ ہیں تاریخ پر تاریخ لیتے رہے لیکن انصاف اور احتساب ہو کر رہے گا آپ کو بتائیں کہ حسان خاور نے کہا کہ حمزہ شہباز کہتے ہیں وقید بدلنا ہے اس لیے کیس میں التواد ہیں جبکہ شہباز صرف کہتے ہیں لمبا التواد ہیں کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آخر احتساب کا کل ہارا ان پر ضرور چلے گا حسان خاور نے کہا کہ منی لانڈرن کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بہانے بنانے سے تاریخیں لینا ثابت کرتا ہے کہ ڈال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری ڈال کالی ہے شہباز شریف باطور وزیرالہ اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے موقع پر چند منٹوں کے لیے انمائیں کرواتے تھے اور اب ان کو اسمبلی اجلاس کی فکر ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاستدانوں کے چپڑاسیوں کے آکاؤنٹ سے چار سو کروڑ روپے نکالے گئے اور وہ اس کا جواب دینے کی بجائے بڑی بڑی تقریریں کریں انشاءاللہ پاکستان اور عمران خان اس کرپشن کا حساب لے کر رہیں گے ناظرین فواہ چوہدری نے کہا ہے کہ بلاخر 18 فروری کو شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم آئید ہوگی باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا وفا کی وزیر اطلاعات و نشریات فواہ چوہدری نے کہا کہ ان کی تحقیقات میں 14000 بینکنگ ٹرانزیکشن کو کھنگالا گیا حیرت انگیز تفصیلات سامنے آئی ہیں مقصود شہباز شریف کی مل میں 85 تھا اس کی تمخواہ پچی ہزار روپے تھی اس کے نام پر اکاؤنٹ کھولا اور چار ارب روپے اس کے اکاؤنٹ سے ہوتا ہوا شہباز فیملی کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا فواہ چوہدری کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اور درجنوں دلچسپ اور عجیب فراد شہباز شریف کے اس مقدمے کا حصہ ہیں مقدمہ براہ راست دکھانے کی اجازت دی جائے تحریک انصاف نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے عداتی کاروائی براہ راست دکھانے کے مطالبے کی قرارداد قومی اسمبلی میں پرشکی جائے گی آپ کو بتائیں کہ اس زمن میں قانونی اور سیاسی محاذ کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ شہباز شریف کا کیس براہ راست دکھایا جائے وزیر مملکت براہ اطلاعات فروخ حبیب قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے منی لانڈرنگ کیس کے فیصلے تک شہباز شریف کو اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی جائے گی اس سلسلے میں تحریک انصاف کی ارکانیں قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی تقریر کے دوران بپر کر احتجاج کریں گے ناظرین پاکستان مسلم لنگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ عمران خان سڑکوں پر نہیں جیل میں جا رہے ہیں وزیراعظم کی کابینہ فال ہو چکی ہے چور چور کا بیانیاں ناکام ہو چکا ہے ان کے گھر جانے کا وقت آ گیا حکومتی اتحادی رابطے میں ہیں پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ ادم اعتماد کا آئینی حق کب استعمال کرنا ہے مریم اورنگ زیب نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں معاشی تباہی جاری ہے عوام کو چوروں کے ٹولے سے کوئی امید نہیں آج تک شہباز شریف کے خلاف ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا اور ان کے خلاف ہر قانون استعمال کر کے الزام لگایا گیا ہے بلیڈن میں یہاں وقت ہوا ایک بلیک گا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ملک تباہ کر دیا کسانوں سمیت تمام طبقوں کا معاشی قتل جاری ہے حالات کی بہتری اور جمہوری استحکام کے لیے امران خان کو ہٹانا ضروری ہوگا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ستائیس فروری کے عوامی مارچ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں کراسٹی سے نکلیں گے اور سنجھ سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جتو چہت کا مقصد عوام کے پاس جا کر اپنا پیغام پہنچانا ہے مہنگائی غربت اور بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ مارچ کا مقصد عوام کو بتانا ہے کہ تبدیلی کے نام پر تباہی ہو رہی ہے خادوں کے بہران سے کسانوں کا معاشی قتل بھی ہوا ہے ہر طبقے کا معاشی قتل ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ عمران خان نہ اہل ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نہ سمجھ قرار دے دیا شاہ محمود قوریشی کا بلاول بھٹو زرداری کے دورہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نہ سمجھ ہیں اور ان میں ابھی تھوڑا بچپنا بھی ہے آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قوریشی نے کہا کہ بلاول کے استاد نالائک ہیں وقت کے ساتھ بلاول سمجھ جائیں گے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تنقید سے جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنے گا شہباز صریف سے درخواست ہے کہ جنوبی پنجاب کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں شاہ محمود قوریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں جنوبی پنجاب کے حقائق کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور ناظرین سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد اپوزیشن کا آئینی حق ہے لیکن ہم بھی پوری طرح تیار ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ تحریک ادم اعتماد لانا اپوزیشن کا آئینی حق ہے ہم بھی ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کل بھی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ دو ہزار تئیس تک ہمارے ساتھ ہیں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں ان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ الیکشن کا وقت بھی اتنا دور نہیں ہے الیکشن کا وقت آ جائے گا تو سب دیکھ لیں گے کہ کون کس کے ساتھ ہے وزیر خزانہ شوکر ترین کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالف ملک سیاسی ایجنڈے کے تحت ہماری مخالفت کر رہے ہیں جبکہ فیٹ اف میں ہمارے خلاف جن ممالک نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ ہمارے دوست ہیں سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکر ترین کا کہنا تھا کہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں سعودی کرز کی شرعہ سود چار فیصد ہونا کوئی بڑی بات نہیں کرز پر شرائط تو ڈالی جاتی ہیں لازم نہیں کہ ان کا نفاظ بھی کیا جائے ہم نے تو سعودی عرب سے کرز مانگا ہی ایک سال کے لیے تھا سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے کہیں دیوالیا کیا تو یہ رکم واپس لے سکتے ہیں ہم دیوالیا ہی نہیں کریں گے پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا ہم دیوالیا ہوئے تو سعودی کرز واپس کرنا ہوگا ضرورت پڑی تو سعودی عرب واپس ہی میں توسیح کر لیں گے بلیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ حکومتی اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی نظر انداز کی جانے پر ناراض ہو گئے اور سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے حکومتی اتحادیوں کی ناراض کی شکوے اور شکایتیں بلوچستان عوامی پارٹی نے سینٹ میں احتجاف کیا اور ان کی جماعت کے عراقین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے سینٹر پرینس عمر احمد زائی نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں نمائندگی نہ ملی تو آئندہ اجلاس میں نہیں آئیں گے بلوچستان عوامی پارٹی کو وفاقی حکومت گرے لسٹ سے نکالے وفاق میں ہمیں نمائندگی نہیں دی گئے ہم بلوچستان میں حکومت میں ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں ستر سال میں نیشنل بینک کا ایک صدر بلوچستان نہ سکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو میئر کا الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دی دیا عدالت نے وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پکتون خاص شاہ محمد کی نہ اہلی بھی کال ادم قرار دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم تصور ہوگا آپ کو بتائیں کہ جیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر منولا کی سروراہی میں سنگل بینچ نے پی ٹی آئی رحمہ عمر امین گنڈاپور کی نا اہلی کے خلاف درخواست پر سامات کی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عمر امین گنڈاپور پر الزام ہے کہ ان کے بھائی علی امین گنڈاپور نے انتخابی مہم چلائی الیکشن کمیشن نے پہلے جرمانہ کرنا تھا اس کے بعد نا اہلی کا مرحلہ آتا ہے یہ جرمانے والے مرحلے کیسے رہ گیا خیب پختونخواہ کی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی الیکشن کمیشن کے جانب سے نا اہلی کے خلاف درخواست پر سامات کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جب اتنی سنگین خلاف ورزی ہوگی تو پھر پوری سیاسی جماعت زمادار ہوگی اتنی خلاف ورزی کے ایک وزیر بیلٹ باکس ہی اٹھا لے جائے سبائی وزیر کے وکیل نے کہا کہ مخالف امیدوار کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہائی پاور انکوائری کمیٹی بنی جس نے اپنی فنڈنگ دی اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر نے اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا اور کہا کہ آدھے پیسے آپ لینا ہے اب آپ کو بتائیں کہ پاک برطانیہ سفارتی تعلقات کے 75 سالہ جشنگ کی تیاریاں وزیراعظم عمران خان نے برطانوی شہزادہ چارلس کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے لندن میں برطانوی شہزادہ چارلس سے ملاقات کی ہے اور وزیراعظم کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی پہنچایا ہے زلفی بخاری نے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے شہزادہ چارلس کو دورہ پاکستان کی دعوت دی اور کہا کہ پاکستان اور برطانیہ قریبی دوست اور دیرینہ شراقہ دار ہیں پاک برطانیہ سفارتی تعلقات کے 75 سالہ جشنگ اور شاندار طریقے سے منانا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان شہزادہ چارلس اور ان کی اہلیہ کامیلہ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں شہزادہ چارلس نے دعوت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ برطانیہ افغانستان سے برطانوی شہریوں اور سفارتی عملہ کے محفوظ انخلاح پر حکومت پاکستان کا مشکور ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت نے اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے عثمان بوزار نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں سابق حکمرانوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو صرف ناروں سے بھیلایا سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر کے اوپوزیشن نے دوغلے پن کا مظاہرہ کیا ہے ہماری حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع پالیسی بنائی ہے عزت گورنر پنجاب چوزری محمد سرور نے کہا ہے کہ بھارتی افواج بندوق اور گولی کی طاقب سے کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور کشمیر بنے گا پاکستان گورنر پنجاب چوزری محمد سرور نے ممتاز کشمیری لیڈر مقبول بٹ کے جوم شہادت پر پیغام میں کہا کہ شہدہ کی عظیم قربانیاں تحریک ازادی کا ایک قیمتی اساسہ ہیں کشمیری شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج دہشتگر تنظیم بن کر بے گنا کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے وزیر آزم کشمیریوں کے صفیر اور ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں شہیدوں کا مشن ہر قیمت پر پایا تکمیل تک پہنچے گا چوہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ تحریک ازادی کشمیر ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط اور فعل ہو رہی ہے چوہدری پرویز الہی سے نون لیگ کے سابقی ایمپیئے شیخ یعقوب اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی اور کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے وزیر آلہ نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوشحام عدید کہا چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ اپوزیشن جمہوریت کے فروغ اور غریبوں کی بھلائی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے اس وقت ملک کو سیاسی بہران کی طرف لے جانے کا کوئی بھی متحمل نہیں ہو سکتا عوام کو رلیف دینے کا عملی طور پر سب کو مظاہرہ کرنا ہوگا چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ ملک کی سیاسی صورتحال پر پوری طرح نظر ہے ابھی سیاسی منظر نامہ عبرالود ہے سیاسی منظر نامہ واضح ہوگا تو ہمارا لاحے عمل بھی سامنے آ جائے گا ملک اور عوام کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے ہم نے ہر عوام ایشو پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہر جگہ بھرپور آواز بلند کی سیاست کا حق یہی ہے کہ سب سے پہلے عوام ایشوز کو حل کیا جائے عوام خوشحال ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا معیشت کی بہتری کے لیے سب کو مل کر اپنا اپنا مصبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس سے مزید 49 افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 29,687 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 14,777,563 ہو گئی ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شہرال 6.2 فیصد ریکارڈ کی گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,498 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,93,478 سندھ میں 5,55,920 خیبر پاکستان خواہ میں 2,7,820 بلوچستان میں 34,986 گلگت پرتستان میں 11,074 اسلام آباد میں 1,32,711 جبکہ ازاد کشمیر میں 41,584 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وفاقی حکومت کا عوام پر مزید بوجھ بڑھانے کا فیصلہ بجلی کے نرخ مزید 2 روپے 80 پیسے فی یونٹ بڑھائے جائیں گے کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی آپ کو بتائیں کہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں نظرسانی شدہ سرکولیٹ منجمنٹ پلان کی منظوری دی گئی ہے اس پلان کے تحت رواسال جولائی تک دو مراحل میں بجلی کی فی یونٹ نرخ 2 روپے 80 پیسے بڑھائے جائیں گے اس اقدام سے حکومت کو سارفین سے 292 ارب روپے حاصل ہونے کی توقع ہے جس سے گردشی کرز کو کم کرنے میں مدد ملے گی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ واضح رہے کہ بجلی کی نرخوں میں بے تہاشا اضافے کی باوجود حکومتی گردشی کرزوں پر قابو پانے میں ناکام ہے اور ناظرین رواں ماہ کے دوسرے ہفتے میں بھی مہنگائی کی لہر بدصر برقرار رہی اور لہسن برائلر مرگی گھی کوپنگ آئل سمیت بیشتر اشیاء مہنگی ہو گئیں جبکہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں 0.8 فیصد کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی ریپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرعہ 18.47 فیصد ہو گئی ہے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کا پارا تاحال 20 فیصد سے بلند رہا ایک ہفتے میں 11.16 اشیاء مہنگی ہوئیں اور 14 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ادارہ شمار کے مطابق ایک ہفتے میں لہسن اوست 23 روپے 29 پیسے فی کلو مہنگا ہوا اوست قیمت 354 روپے 62 پیسے فی کلو ہو گئی زندہ مرگی اوست 11 روپے 49 پیسے اضافے کے ساتھ 214 روپے 88 پیسے فی کلو ہو گئی جبکہ روہ ہفتے سرسوں کا 33 روپے 84 پیسے فی کلو مہنگا ہوا ایک ہفتے میں ٹماتر 22 روپے 24 پیسے فی کلو سستے ہوئے پیاز 1 روپے 11 پیسے فی کلو سستے ہوئے انڈے کی قیمتوں میں فی درجن 3 روپے 49 پیسے کمی ہوئی آٹے کی 20 کلو کی قیمت میں 1 روپے 80 فیصد کمی کی گئی ہے بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بلیک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ معروف قانوندان آسما جہانگیر کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس بید گئے آسما جہانگیر نے سماجی کارکون کانوندان اور انسانی حقوق کی علم بردار کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی آسما جہانگیر 27 جنوری 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئیں اور زمانہ طالب علمی میں ہی نامساد حالات میں دو ٹوک موقف اور مشکل صورت حال میں آزادی رائے کی بدولت شاہ سرکھیوں میں آگئیں آسما جہانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ بھی رہی ہیں اقوام متحدہ نے آسما جہانگیر کو انسانی حقوق ایوارڈ سے بھی نوازہ ہے دوہزار اٹھارہ میں اردن کے رویل اسلامی سٹریڈیچک سٹڈیس سینٹر نے دنیا کی پانچ سو باسر ترین مسلم شخصیات کی ریپورٹ جاری کی جس میں انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر آسما جہانگیر کا نام سرے فیرست تھا لاہور میں مجلس عدب کے زیر انتظام پروکار مشاعرے کا احتمام کیا گیا جس میں معروف شاعر شکیل جازب کے مجموعے نے محفل میں سما باندیا نزی تفصیلات کامران علی کی ریپورٹ میں دیکھئے لاہور مجلس عدب کے زیر انتظام پروکار مشاعرے کا احتمام کیا گیا جس میں معروف شاعر شکیل جازب کی جانب سے مجموعہ پیش کیے گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شکی جاذب کا کہنا تھا کہ مجلس عدب کی جانب سے نہائیت احسن اقدام ہے جس سے عدب کو فروغ ملے گا اس موقع پر اجازہ کم اور مختلف مقادب فکر سے تعلق رکھنے والے شائروں اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی مجلس ترقی عدب کا شکریہ جنہوں نے یہ خوبصورت نشست یہاں منعقد کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں یہ شائری کے حوالے سے علم و فن کے جو پیاسے ہیں ان کے حوالے سے اور دوستوں کے مل بیٹھنے کے حوالے سے شہر کے اندر جو ایک عدبی اور تہذیبی سرگرمیوں کے فروغ ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا قلیدی کردار ادا کرتی ہیں جی آج کے مشاعرے کا سب سے کمال کا شائر جو ہے نا اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے جی جا ساکب صاحب انہوں نے بہت کمال کا جو ہے نا جی شائری سنائی ہے اور اللہ تعالی نے اور زیادہ زورے بیان اور زورے کلم اور پتہ نہیں کون کون سو زورت آ کرے ہماری طرف سے تمام تر جو ہے نا جی ان کی محبتیں اور ان کی جو ہے نا جی ان کے لیے دعائیں بھی ہیں یہاں ناظر مجلس ترقی عدب منصورہ فاک صاحب نے ایک ایسا محول پیدا کیا ہے جس میں نئی نسل سے لے کر ہم جیسے پرانے لوگ سب جمع ہوتے ہیں اور آج کے صاحب شام شکیل جازب تھے شکیل جازب کا شمار نوے کی دھائی کے جو نمائی ترین شائر ہیں ان میں ہوتا ہے ان کی شائری سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے تو میں ہمیشہ سے ان کی شائری پڑھتا ہوں انجوائے کرتا ہوں لیکن آج یہاں ان کی شائری سن کر وہ لطف جو ہے وہ دو آجشہ ہو گیا بہت بھرپور پروگرام تھا اور میں اس پر شکیل جازب صاحب کو اور مجلس ترقی عدب کے ناظم منصورہ فاک صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیامرامین شیروز کے ساتھ کامران علی پی ایف یو جے کے زیرے تمام لاہور کے مقامی ہوتیل میں تین روزہ سیمینار مرقد ہوا سیمینار کے مہمانے خصوصی حسان خاور تھے سیمینار میں ملک بھر سے پی ایف یو جے کے نمائندے شریک ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے ریپورٹر شیخ جعفر کی ریپورٹر پاکستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس کی طرف سے مقامی ہوتیل میں تین روزہ سیمینار ملقد ہوا سیمینار کے پہلے روز تکلیب کے مہمانے خصوصی ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں مجیب الرومان شامی سلمان گانی لاہور پریس کلپ کے صدر آزم چودری جی ایم جی مالی سیکری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم اور دیگر صحافی تھے سیمینار کا آغاز تلاوت قرآن پاکستے ہوا جس کے بعد پی ایف یو جے کا منشور پڑھا گیا اس موقع پر حسان خاور کا کہنا تھا کہ ان چار مہینوں میں صحافیوں کی عزت میرے دل میں اور بڑھ گئی کیونکہ مجھے آپ کے قریب ہونے سے یہ اندازہ ہوا کہ ایک صحافی کو فیلڈ میں کتنی دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے منگائی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر تمخواہدار طبقہ ہی ہوتا ہے جس میں صحافی بھی شامل ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ جان کر خوشی بھی ہوئی کہ بہت سے ایسے ادارے اور اخبارات ہیں جنہوں نے کٹوتیاں کی اور وہ واپس ہو گئی صحافیوں کو دیں اور میں یہاں بیٹھے صحافیوں کو کہنا چاہوں گا کہ جن صحافی بھائیوں کے کارڈ ابھی تک نہیں بنیں وہ مجھے بتائیں تاکہ ان کے ہیلتھ کارڈ فالی طور پر بنائے جا سکیں سیمینار کے اختیام پر آسان خوابر کو پی ایف ای جوی کی ترس شہر کی کاروباری برادرینی بجلی کی قیمت میں متوقع دو روپے اسی پیسے کے مزید اضافے کو مسترد کر دیا نائب صدر ہاری ستیق نے کہا کہ بجلی مزید مہنگی ہونے سے سنت کی پیداواری لاغت بڑھے گی اور عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات مقابلے کی دور سے باہر ہو جائیں گی مزید جانتے ہیں ٹیلی فال لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے مبشر علی جنجوا جی مبشر علی بتائیے گا کیا کہنا ہے سنتکاروں کا یہ سنتکاروں کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافت کیا جارہا ہے اس کو انہوں نے مختلف کیا ہے اس حوالے سے جو چیمبر اف فارمس کے نائب صدر مہاری ستیق ان کی صدارت میں یہ کیا اجلاس ہوا ہے بجلی کے جو برسی قیمتوں ہیں مصنوع سنتکار جو کمرشل سارتین ہے یا امبرسیل سارتین ہے انہوں نے اس حوالے سے جو انہوں نے آئے روز دور پہ تینے پہ بجلی میں مہترہ کی جانے کے اضافہ کیا جارہا ہے اس کو ریجرس کیا اور مصنوع کی حکومت کے انہوں نے مطالبہ کیا ہے بجلی کے جو ممکنہ اضافہ کیا جارہا ہے آئے روز میں مہاری کا طفان آئے روز جو وہاں پر مصنف کیا جارہا ہے اس کو دین کیا جارہا ہے پھر جو ہم اپنا احتجاز کا سلپلہ آگے بچی کرتے ہوئے جی مباشر علی آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پاک پتن کے باسیوں سے کیے وعدے وفا نہ ہو سکے پاک پتن میں بابا فرید یونیورسی کے قیام میں تاخیر کے خلاف سیور سوسائٹی اور مختلف تنظیموں کا پنجاب اسمبلی کے سامنے تیسرے روز بھی دھرنا جاری ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے طلبہ یونین کی بہارلی اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا طالب علم راہنما مستنصر کامران بلوچ نے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب حکومت کے اعلان کے باوجود یونیورسیٹی کے لیے عملی طور پر کچھ نہ ہونا تشویشناک ہے 22 لاکھ آبادی کے زلے میں ایک بھی سرکاری یونیورسیٹی نہیں ہے آپوزیشن سمیت حکومتی پارٹی کے رہنما بارہاں یونین کی بہارلی کا وعدہ بھی کر چکے ہیں لیکن قانونی طور پر بل اسمبلی میں پیش ہی نہیں کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک طلبہ کے مسائل کے لیے مناسب اقدام نہیں کیا جاتے دھرنا جاری رہے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پی ایس ایل کرکٹ میچز میں سیکیورٹی انتظامات کا معاملہ کرکٹ میچز میں سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر لیسکو نے سیف سیٹی اتھورٹی کے کیمراز کو بلا تاتل بجلی فراہمی کرنے کی اقامات جاری کر دیئے ہیں اس حوالے سے لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کیمرو کو فیڈ کرنے کے لیے فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے لیسکو نے پاور کنٹرول سینٹر سے ترقیاتی منصوبوں کے شیڈ ڈر ڈاؤن منصوب کر دیئے ہیں سیف سیٹی کیمرو کے فیڈرز کو ترقیاتی کاموں پر بند نہیں کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سیٹھ آبد عزیز کی جانب سے کیپٹن ریٹائر صفدر کے اضافت میں پور تکلف اشائیہ دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اشائیے میں ایمین نے رانہ حیات خان ایم پی اے مرزا جاوید ایم پی اے الادیتہ مرزا الطاف حسین صدر پاکستان مسلم لیگنون سعودی عرب انجینئر شہباز خاجہ احسان الحق چودری اکبر حسن بٹ اور چودری خورم شہزاد سمیت دیگر افراد نے شرکت کی اسد صدر ایم پی ایل نون لیگ عبد الروف صدر یوت ونگ امتیاز چودری فیاض اور دیگر رہنما موجود تھے مانگا منڈی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی ناقابندی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے میر ماویہ کے قبضے سے پچاس کلو اعلیٰ کوالیٹی کی منشیات برامت کر لی گئی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ایس پی صدر کے آفیس میں موجود ہمارے چیف کرائم ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا کیا تاروی کی گئی ہے جی بالکل میں اس وقت ایس پی صدر کے دفتر میں موجود ہوں جہاں پر ایک ملزم کو لیا گیا ہے مانگا منڈی پولیس کی جانب سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے قبضہ سے تقریباً پچاس کلو سے زائد جو ہے وہ مالیت کی چرس بھی برامت کی گئی ہے لاکھ روپے اس کی مالیت ہے اور پچاس کلو سے زائد یہ وزنی چرس ہے میرے ساتھ وہ ملزم بھی یہاں پر موجود ہے کہ جو اس گاڑی میں چرس لے کے جا رہا تھا ویگنار میں تقریباً پچاس کلو سے زائد کی چرس ہے امیر ماویہ اس کا نام ہے اور یہ شادرہ کا ریاشی ہے ہم اس کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ چرس آپ کہاں لے کے جا رہے تھے کہاں آئی تھی اور آپ نے کتنی اس میں سے کمیشن لے جی یہ ہم نے اسلامہ بار ٹول پلائے سے ریسیب کیا ہم نے بہاڑی اس کو پنچانا تھا اٹھارہ ہزار پیار انہوں نے ہمیں دینا تھا اس کا جی مجھے یہ بتائیں کہ جب پولیس نے آپ کو رکنے کا اشارہ کیا پھر آپ نے گاڑی کیوں نہیں روکی جو ہے وہ روک تھام کے لیے جو چیکنگ کی جاتی ہے پھر آپ نے پولیس کے اشارے پہ گاڑی کیوں نہیں روکی اور یہ چرس کہاں پہ جانی تھی جی دیکھیں یہ جرم ہے ایک ہمیں بھی پتا لیکن کام کی مجبوری سے ہم نے کیا انہوں نے ہمیں ہاتھ دیا میں نے گاڑی نہیں روکی میں صرف ان کا ایک ڈرائیور ہوں ٹھیک ہے وہ خود پشاور میں بیٹھے ہیں تو میں نے گاڑی بھگا دیا ان کا کوئی جو بھی ڈرائیور تھا انہوں نے بڑی اچھی گاڑی چلا کہ میری گاڑی کے آگے ایسے بریک لگائی یا مجھے بھی مجبوراں لگانی پڑی جس کی ویعہ سے میں دیکھیں پولیس کا کام ہے ملزم کو روکنا ملزم کو گرفتار کرنا ملزم چاہے جتنا مرضی شاتر ہو لیکن پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے جانباز پولیس آفیسر بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہ منشیات پکڑی ہے ان کا نام احمد ہے اور احمد سے جانیں گے کہ کس طرح سے بتائیں کہ تھوڑا سا آپ نے یہ گاڑی روکی اور کس طرح سے آپ نے ملزم کو گرفتار کیا یہ منشیات یہ اس موقع لکھا رہے تھے یہ یہاں سے اسلام آباد ٹول بیسر نے لی ہے جو ہم نے انکشافات کی ہیں ادھر سے یہ منشیات لے کے جانہ وہ جا رہے تھے ویہاری والی سائٹ پہ جو ہم نے ان کے انویسٹیکیشن میں جو ہم نے اس سے جانہ انکشاف ہوئے ہیں ہمارے تو راستے میں یہ مانگا منڈی بائی پاس یہ آگے جا رہے تھے ویہاری والی سائٹ پہ انہیں ویہاری یہ سپلائی کرنی تھی تو راستے میں جو ہے ہم نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا ہے ہمیں شک تھا ان پہ کہ یہ اس میں کوئی نہ مطلب ہمیں کوئی چیز برامت ہو سکتی ہے ان سے ہم نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن یہ رکے نہیں ہیں تو ساتھ جو پھر حمد ہم نے کی حمد کر کے ہم نے جانہ گاری اس کے پیچھے بگائی اس کو رکا روکنے پہ ان کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران جانہ ویگنار گاری کے اندر سے ہمیں یہ جانہ سارا منشیاج ہے برامت یہاں لیں گے ایک شورٹ پریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امیدوار حلقہ پی پی ایک سو سینتالیس چودری آصف بھنڈر نے شادباغ میں پروکار ورکر کنمنشن کا انعقاد کیا ہے مزید تفصیلات دیکھیں کامران علی کی ریبورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امیدوار پی پی ایک سو سینتالیس چودری آصف بھنڈر نے اپنے آفیس شادباغ میں ورکر کنمنشن منقت کیا صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف شیخ امتیاز محمود کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے اختیارات کو نچلے درجے پر لائے جائے ہم اپنے ورکر کے حقوق کی فاضد کریں گے اس موقع پر سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف بلام ہوئیدین دیوان کا کہنا تھا کہ ہمارے عہدے داران ایک پیج پر ہیں انشاءاللہ مل کر بلدیاتی انتخابات کو کامیاب بنائیں گے تقریب کے ممانے خصوصی لاہور پی ٹی آئی کے صدر شیخ امتیاز محمود تھے اس موقع پر سینئر نائب صدر ممبر کشمیر اسمبلی غلام مہیدین دیوان جنرل سیکٹری زبیر خان نیازی سینئر نائب صدر میاں محمد اکرم اسمان نائب صدر ملک وکار احمد گجر چیئرمن بیت المال لاہور تاہی رشید چودری یاسر گلانی نائم حیدر بٹ فیصل شاہ مرزا صادق جرال ساکیت میر اکبر خان مہمن فروغ خان رانا فیاس خلیل جٹ رزوان ارشاد اسلم بٹی شیخ سمی احمد عدیل شاہ شانی بٹ ملک فرہد جمشید لنگی کیپٹن آسف عودے داران اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمروز کے ساتھ کامران علی کوہ نور نیوز لاہور ناظرین پی ایسل کے پہلے میچ کے بعد کمیشنر لاہور کی سربراہی میں تمام انتظامی افسران کا بریفنگ اجلاس مرکد ہوا کمیشنر لاہور نے انتظامی معاملات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کر دی مزید جانتے ہیں تاہیر خان کی اس ریپورٹ میں پی ایسل کے پہلے میچ کے بعد کمیشنر لاہور کی سربراہی میں بریفنگ اجلاس خضافی سیڈی میں مرکد ہوا تمام انتظامی میک بکے سربراہی میں امبریفنگ دی کمیشن لاہور نے پہلے میچ میں بہترین کام کرنے اور انتظامات کو بہتر بنانے پر انتظامی افسران کو اور تمام اہلکاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آگے میچ میں بھی ایسے ہی محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا کمیشن لاہور کا روزانہ سیڈیم گیٹ تین کے انٹر پہلے کھولنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بہترین کرکٹ کے ساتھ شائکینی کرکٹ سے بھی وی آئی پی طرز عمل رکھا جائے فٹ بول سیڈیم سے کدافی سیڈیم تک بزرگوں فیملیوں کو پک اینڈ ڈراب سروس دی جائے اس موقع پہ کمیشن لاہور کا مزید کہنا تھا کہ ٹکٹ ویکسینیشن چیکنگ کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ شائکین ٹکٹ کو بہترین شٹل باز سروس اور سیڈیم کے اندر داخلے میں تاخیر نہ کی جائے سیکیورٹی معاملات میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا قبول نہ ہوگا مودی سرکار میں بھارتی سپریم کورٹ بھی ہندو انتہا پسندوں کے رنگ میں رنگ گئی ہے پاہجاب مسلمان طالبات کو بھارت کی سب سے بڑی عدالت سے بھی انصاف نہ مل سکا بھارتی سپریم کورٹ نے ہجاب پر پابندی کی خلاف کیس میں مسلم طالبہ کی درخواست ایک بار پھر مسترد کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہجاب سے متعلق کیس کی سواد کی کوئی جلدی نہیں اس معاملے کو قومی سطح پر نہ پھیلائے جائے مناسب وقت آئے گا تو مداخلت کریں گے کرناٹک کے طالبہ نے تعلیمی اداروں میں باہجاب طالبات کے داخلے پر پابندی کے خلاف کیس میں کرناٹک کے ہائی کورٹ کے عبوری فیصلہ کے خلاف درخواست دائر کی تھی اور ہجاب پر پابندی کیس کے فوری سماعت کی استعداد کی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت میں مودی سرکار میں بھارتی سپریم کورٹ بھی ہندو انتہا پسندوں کے رنگ میں رنگ گئی باہجاب مسلمان طالبات کو بھارت کی سب سے بڑی عدالت سے بھی انصاف نہ مل سکا بھارتی سپریم کورٹ نے ہجاب پر پابندی کے خلاف کیس میں مسلم طالبہ کے درخواست ایک بار پھر مسترد کر دی ہے بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہجاب سے متعلق کیس کی سماعت کی کوئی جلدی نہیں اس معاملے کو قومی سطح پر نہ پھیلائے جائے مناسب وقت آئے گا تو مداخلت کریں گے کرناٹک کی طالبہ نہیں تعلیمی اداروں میں باہجاب طالبات کے داخلے پر پابندی کی خلاف کیس میں گرناٹک کی ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی اور ہجاب پر پابندی کیس کی فوری سماعت کی استعداد کی تھی بات کریں کھیلوں کی تو کورٹا گلیڈیٹرز کے آل رانگڈر محمد نواز پاؤں کی انجری کے سبب پی ایس سل سے باہر ہو گئے اہم کھیلاری کی خدمت سے محرومی کورٹا کے لیے بڑا دھچکا ہے محمد نواز کا نام اسٹریلیا سے ٹیسٹ سیریز کے لیے منتخب کھیلاریوں میں بھی شامل ہے وہ اس سیریز میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے ایم آر آئی سکین سے پاؤں میں فرکچر کی تصدیق ہو گئی ہے اس سے قبل کرکٹ اسٹریلیا نے کورٹا گلیڈیٹرز کے بولر محمد حسنین کا بولنگ ایکشن بھی غیر قانونی قرار دیا ہے اور ایکشن کی درستگی تک وہ معطل رہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پی ایس سل کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورٹا گلیڈیٹرز کے لیے بری خبر ہے کورٹا گلیڈیٹرز کے آل رانڈر محمد نواز پاؤں کی انجری کے سبب پی ایس سل سے باہر ہو گئے اہم کھلاری کی خدمات سے محرومی کورٹا کے لیے بڑا دھچکا ہے محمد نواز کا نام اسٹریلیا سے ٹیسٹ سیریز کے لیے منتخب کھلاریوں میں شامل ہے وہ اس سیریز میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے ایم آر آئی سکرین سے پاؤں میں فرکچر کی تصدیق ہو گئی اس سے قبل کرکٹ اسٹریلیا نے کورٹا گلیڈیٹرز کے بولر محمد حسنین کا بولنگ ایکشن بھی غیر قانونی قرار دیا ہے اور ایکشن کی درستگی تک وہ مواطل رہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پی ایس سل کی ٹیکنیکل کمیٹی کی سفارج پر محمد حسنین پی ایس سل میں مزید حصہ نہیں لے سکیں گے ان کی بولنگ ایکشن کو درست کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بولنگ کنسلٹنٹ مقرر کرے گا جس کے بعد انہیں دوبارہ بائیومیٹک ٹیسٹ دینا ہوگا ناظرین ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر یادگار کردار ادا کرنے والے اداکار کازی کو بچھڑے پانچ برس بڑھ گئے کازی واجد گیارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو ستاسی برس کی عمر میں دل کے دورے پڑھنے کی وجہ سے کراچی میں انتقال کر گئے تھے کازی واجد کا اثر نام کازی عبدالواجد انساری تھا وہ انیس سو تین تالیس میں لاہور میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی میں سکونت اکتیار کی انہوں نے دس برس کی عمر میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ بچوں کے پروگرام ہون نحال میں صداکاری کے جہر دکھائے وہ پچیس برس تک ریڈیو سے منسلک رہے اور اپنے شاندار صداکاری سے سب کو اپنی سہر میں جھگڑے رکھا ہے سن ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو کازی واجد اس سے منسلک ہو گئے کازی واجد نے ٹیلی ویژن پر انگند کردار ادا کیے تاہم انہیں دھوب کنارے انکہی تنہائیوں ہوا کی بیٹی خدا کی بستی چاند گرہن پل دو پل تعلیم بالغاں اور انارکلی میں یادگار کرداروں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تحریکی انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی تیسری شادی کے اعلان کے بعد ان کی سابقہ پہلی اہلیہ سیدہ بشرا اقبال کی پہلی سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بشرا اقبال نے انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے پوسٹ کی کہ جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز عامر لیاقت حسین نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے تیسری شادی کی اطلاع دی تھی جس کے بعد ان کی بیٹی دعا کا بھی ردعمل سامنے آیا تھا والد کی تیسری شادی کی خبر سامنے آنے کے بعد عامر لیاقت اور ڈاکٹر بشرا اقبال کی بیٹی دعا نے انسٹاگرام سٹوری لگاتے ہوئے کہا کہ براہم عربانی میری لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ میرے قاندانی معاملات سے متعلق مجھے کسی پوسٹ میں ٹیگ نہ کریں نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے قوہ نور نیوز موسیقی